آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں آئینی ترمیم کے لیے حمایت مولانا فضل الرحمن نے چھکا مار دیا جی جوئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمن کا اور کہا کہ آئین سے متاسادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے حکومتی اقتامات عوامی مفادات سے متاسادم ہے حکومت کا ساتھ دینا عوامی غصب کو دعوت دینا ہے عوام کا دیا اقتدار چاہیے کسی کو منڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمن نے محمد علی درانی سے ملاقات میں دل کا غبار نکال دیا جمعیت علمہ اسلام کا اپوزیشن حصہ ہے اور رہے گی جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اعلان کیا کہ جی جو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی حکومت کے آئینی ترمیم کرنے کے لیے نمبر پورے کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے وزیراعظم شہبا شریف اور عاصف علی زرداری کی ملاقاتیں بھی کسی کام نہ آئیں آئینی ترمیم کے لیے حمایت مولانا فضل الرحمن نے چھکا مار دیا جمعیت علمہ اسلام اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی مولانا فضل الرحمن نے محمد علی درانی سے ملاقات میں دل کا غبار نکال دیا محمد علی درانی سے اپنے سیاسی رابطوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اعتماد میں لیا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ یہ یوائی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہے ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غصب کو دعوت دینے کے مترادف ہے ہمیں صرف اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو منڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمن سے مقالمہ کیا کہ آپ تاریخ کی دور سمت میں کھڑے ہیں آپ ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے امین رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقاتیں کی تھی وزیراعظم نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمن انتشار ٹولے کی سیاست مسترد کر دیں گے